تو آئے دوستو فٹا فٹ جان لیتے ہیں آج کے تاجہ موسم سما چار ویدہ نیوش اپ ڈیٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے کچھ ہیٹ لائنز اور موسم کی بڑی خبروں کے بارے میں جان لیتے ہیں یوپی بیہار اتراخن سہید ان راجوں میں بھاری بارس کی چتاونی جانے موسم کا تاجہ اپ ڈیٹ اتراخن کے چار جلو میں بھاری بارس کا لٹ آئی ایم ڈی نے اولے گرنے کا بھی جتایا انومان دیس بھر کے عدی کانس راجوں میں ان دنوں بارس ہو رہی ہے کئی راجوں میں بھاری بارس سے ندیاں افان پر ہے اور کچھ علاقوں میں بارس جیسے حالات ہیں موسم بیبھاگ کا نمان ہے کہ آگامی کچھ دنوں میں مانسون کی ویدائی کی شروعات ہو جائے گی بھارت موسم بگیان بیبھاگ نے آج بھی جیدہ تر راجوں کے لیے بارس کا لٹ جاری کیا ہے اتراخن یوپی بیہار جارکن ایم پی چھتیس گھڑ اڑیسا کے کچھ حصوں میں آج بھاری بارس کے آثار ہیں اتر پردیس میں اگلے تین دنوں تک برسات کی سمبھاؤنا ہے دلی انسیار کی بات کرے تو مانسون کے نسکریہ ہونے سے گرمی بڑھنے لگی ہے موسم بیبھاگ کے مطابق دکچن بھارت کے ساتھ ساتھ پسچی منگال سککیم اور پروپتر بھارت کے کئی راجوں میں بھاری بارس ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے ابھی کہا ہے کہ اگلے سبتہ تک اتر پسچی مورمد بھارت میں بارس کی گتی ویدھی کم رہی گی اتراخن موسم بیگیان کے اندر نے بھاری بارس کا لٹ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ کے مطابق اگلے تیج دین تک اتراخن میں بھاری بارس اور اولہ برشتی ہوں گی موسم بیبھاگ کے مطابق اتراخن کے پروپتی چھتروں میں تیج بارس کی سمبھاؤنا ہے اور دہرہ دل نینی تال میں بھاری بارس کی سمبھاؤنا ہے اس کا ایمٹ ویدر کی مطابق اتر پردیش اتراخن بیہار مہاراشٹک کرناٹک کیرل تمیلناڈو اسم میگھالے روناشل پردیش سکیم پسچیم بنگال کے کچھ حصوں میں ہلکی سے مدھیم بارس کے ساتھ کچھ اسثانوں پر بھاری بارس شمبھو ہے کونکن اور گوبہ انڈمان اور نیکبار دیپسامو اور مدھ پردیش میں ہلکی سے مدھیم بارس کے ساتھ ایک اے دو اسثانوں پر بھاری بارس ہو سکتی ہے موسم بیبھاگ نے چھتاونی جاری کی ہے کہ یوپی کے بیس جلو میں بھاری بارس ہوگی وہیں پوروی اتر پردیش میں گرج اور چمک کے ساتھ اگلے دو دین تک بارس کے لیے ایلو الڈ جاری کیا گیا ہے دوستو آج کی قبروں میں بس اتنا ہی اسی طرح روج کام کی قبریں جاننے کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیئے گئے اس لارنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ اس گھنٹی کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہر قبر کی سٹیق جانکاری مل سکے جہین جے بھارت دھنے بات